آداب آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام کا ڈیجیٹل پریٹ فارم اور میں ہوں آپ کے ساتھ اتی خنور اس ویڈیو میں بات کریں گے بگ بی کی یعنی ہمارے چہہتیں امیتاب بچن کی گیارہ ٹوبر انیس سو بیاریس کو اتر پردیش میں جن میں امیتاب نے انیس سو انہتر میں اپنے کریئر کی شروعات کی اور انڈسٹری میں اپنے دم پر ایک الگ جنگہ بنائی حالانکہ انہیں اپنی قابلیت ثابت کرنے میں کافی لمبا عرصہ لگا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانا ہم آپ کو بتائیں گے کہ امیتاب بچن کا نام قریب دو درجن فلموں میں وجہ ہی کیوں رکھا گیا لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں ان کی زندگی کے کچھ اہم پڑاؤوں کے بارے میں جسے لے کر وہ انڈسٹری میں کافی مایوس ہو گئے تھے امیتاب بچن نے ساتھ ہندوستانی فلم سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی جو سوپر فلوپ ثابت ہوئی تھی اتنا ہی نہیں اس کے بعد آئی ان کی بارہ ان فلمیں بھی بری طرح ناکام ہوئی درجن بھر فلمیں فلوپ ہونے کے بعد امیتاب بچن بری طرح ٹوٹ گئے تھے جس کے بعد انہیں پرکاش مہرہ کی فلم زنجیر کے لیے آفر ملا حالانکہ اس فلم کو خود امیتاب بچن نے کرنے سے انکار کر دیا تھا فلم کے ڈائریکٹر پرکاش مہرہ نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ زنجیر فلم کی شوٹنگ کے دوران آمیتاب کافی نروس رہتے تھے شورٹ ہونے کے بعد اکیلے بیٹھ کر کوکا کولا پیتے رہتے تھے لیکن اس فلم میں آمیتاب نے جی توڑ مہنک تر اپنی سو فیصد دیا اور یہی وجہ رہی کہ یہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ رہی اس فلم کے بعد آمیتاب بچن نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا اور ایک کے بعد ایک سوپر ہٹ فلمیں دیتے گئے اب اگر جب بھی بولی ووڈ کا اتحاس لکھا جائے گا تو ان کے ایک دور کو نکال دینے پر وہ تاریخ بہت کمزور پڑ جائے گی فلم زنجیر میں آمیتاب بچن کا نام وجہ رکھا گیا تھا جس کے بعد لگ بگ 20-22 فلموں میں آمیتاب کے کردار کا نام وجہ رکھا گیا پھر یہی سے شروع ہو گیا بچن صاحب کا وجہ نام رکھنے کا سلسلہ دراصل آمیتاب بچن پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جانی مانی لیکھی کا بھاونہ سومایہ کے مطابع اس دور میں جو فلم ہٹ ہوتی تھی اگلی اپکمنگ فلم میں وہی نام رکھ دیا جاتا تھا پھر کیا تھا بگ بی کے ساتھ بھی یہی ہوا بھاونہ سومایہ نے کہا کہ میں نے ایک بار یہی بات جاوید اختر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز پر وجہ پاتے تھے شاید اسی لیے زیادہ تر فلموں میں ان کا نام وجہ رہا ایسے ہی دلچسپ جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے زی سڑاں کا ڈیجٹل پیج موسیقی